السلام علیکم ایویون ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل کوکنگ وک سیما آج بنا رہی ہوں میں آپ سب کے لیے ایک بہت ہی چیزی کرسپی اور مزیدار سا سنیک جسے بنانے اور بنا کر کھانے میں آپ کو بہت ہی مزہ آنے والا ہے اور اس سنیک کا نام ہے کرسپی بریٹ پیزا رول تو چلے پھر ہم یہ مزیدار سا سنیک اینانا شروع کرتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یہ بانلیس ٹیکن کیوبز ہیں میرے پاس آدھا کلو جسے ہم نے سب سے پہلے مسالوں کے ساتھ میرینیٹ کرنا ہے اور ہم اسے جن مسالوں کے ساتھ میرینیٹ کریں گے وہ مسالے یہ ہیں کٹی لال مرچ 1.5 ٹیبل سپون پیپرکا پاورڈر 1 ٹی سپون جنجر پاورڈر 1.5 ٹی سپون گالک پاورڈر 1.5 ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر 1.5 ٹی سپون نمک 1.5 ٹیبل سپون اور ساتھ ہی یہ 1.5 لائمن پاس جوز جائے گا اس کے اندر سب سے پہلے ہم چکن کو میری نیٹ کر لیتے ہیں ان مسالوں کے ساتھ ایک بول میں ہم سب سے پہلے چکن ڈالیں گے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں لائمن جوز اور پھر یہ سارے مسالے اور یہ چٹکی بھر اورنج فوٹ کلر ہے یہ بھی اب میں سمیٹ کروں گی اور ان تمام چیزوں کو ہم نے بہت ہی اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اسے ہم تقریباً دس سے بارہ منٹ تک میری نیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں تو چلے اب ہم اسے بھوک کر لیتے ہیں چکن کو ہم نے بہت ہی کم آئل میں پکانا ہے اور اس کے لیے ہم یہاں 3 ٹی بل سپون آئل کا استعمال کریں گے آئل اچھا گرم ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں چکن ایڈ کریں گے چکن کو ہم نے ہائی فلیم پر دو منٹ تک اسی طرح سے فرائی کرنا ہے چکن کو پکانے کے لیے ہم نے اس میں پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا ہے اگر ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے تو اس میں مسالہ سا بن جائے گا اور مسالہ ہمیں بلکل نہیں چاہیے کیونکہ اگر چکن کی بوچیوں میں مسالہ بن گیا تو جب ہم اسے رول بنائیں گے تو ہمارا جو بریٹ ہوگا وہ اس سے بہت ہی سوگی ہو جائے گا اور پھر ہمیں اس طرح رول بنانے میں بہت ہی مشکل ہوگی دو منٹ ہو گئے ہمیں اس طرح ہائی فلیم پر فرائی کرتے ہوئے تو اب ہم اپنے چولے کا فلیم کر دیں گے میڈیوم ٹو لو پر اور اسے کور کر کے تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک پکائیں گے تقریباً آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اس سے پکتے ہوئے چلیں آئیں ہم چکن کین بوٹیوں کو چیک تو کریں کہ ان کا کیا حال ہے زبردست بہت ہی عالی خوشبو آ رہی ہے اس میں سے تو اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا ڈرائے ہے اس میں پانی بلکل بھی نہیں ہے اور یہ بلکل بھون کر تیار ہو چکا ہے اور آپ کو میں یہ بھی دیکھا دیتی ہوں کہ یہ بوٹیاں کتنی اچھی طرح سے گل چکی ہیں یہ دیکھیں آپ تو چکن تو جناب ہماری بلکل تیار ہے اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ ہمیں اور کن چیزوں کی ضرورت ہے بریٹ پیزا رول کے لیے تو جناب جب ہم بریٹ پیزا رول بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے سب سے پہلے بریٹ ساتھ ہی یہ میرے پاس بریٹ کرومز دو عدد انڈے بیزا سوٹ یا ٹیماتو کیچک جو آپ کے پاس ہو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ 1 ٹی ویری سپون میدہ ہے جسے میں نے تھوڑے سے پانی کے ساتھ مکس کر کے اس کا ایک تھکسا پیسٹ بنا لیا ہے جسے میں ڈال سکتے ہیں جس طرح کے میں اس میں ابھی اس وقت چیز ڈال رہی ہوں اور ساتھ ہی میرے پاس ہیں یہ تھوڑے سے بلیک اور گرین آلیفز اور ساتھ ہی یہ میرے پاس کچھ اونینز اور کیپسکمز کے چنگ سے ہیں تو چلیں اب ہم جھٹ پٹ رول تیار کرتے ہیں یہ دیکھیں بریٹ کے سلائسز کے چاروں طرف کنارے ہوتے ہیں اسے میں نے کٹ کر کے نکال لیا ہے اور اب ہم اسے بیل کر تھوڑا سا پتلا کر لیں گے چاروں طرف سے ہم نے اسے اچھی طرح سے بیل کر پتلا کر لیا ہے اب ہم کریں گے رول کی فیلی سب سے پہلے ہم اس پہ لگائیں گے تھوڑا سا پیزا سوس اور اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں تھوڑی سی چکن کی بوٹیاں اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے تھوڑا سی کپسکم اور انین اور ساتھی یہ آلیفز اور اس کے اوپر رکھیں گے چیز کا ایک سلائس اور اب اس کے چاروں سائٹوں پہ ہم لگائیں گے یہ میدے کا جو ہم نے پیز بنا کے رکھا تھا وہ ہلکا ہلکا سا اور اب ہم کریں گے اس سے بہت ہی احتیاط کے ساتھ اور دونوں سائٹوں کو اس طرح دبا کر کر دیں گے ہم بند یہ دیکھیں یہ رول بن کر بلکل تیار ہے اب ہم اسے کریں گے پہلے انڈے میں ڈپ اور پھر اس پر لگائیں گے اچھی طرح سے بریٹ کرمز یہ دیکھیں کتنا اچھا سا رول بن گیا ہے یہ دیکھیں یہ سارے رولز ہمارے بند کر بلکل تیار ہیں اب ہم اسے کرتے ہیں فرائی اور انہیں ہمیں کرنا ہے ڈی فرائی اور ڈی فرائی کرنے کے لیے اوائل میں نے یہاں چولے پہ کرنے کے لیے چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا آئل کتنا گرم ہوا ہے جناب آئل تو بلکل ہمارا ٹھیک ٹمپریچر پہ گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایک ایک کر سارے رولز کو ایٹ کر دیں گے چولے کا فلیم ہم نے میڈیم ٹھو ہائی پہ رکھنا ہے یہ جھٹ پٹ سے فرائی ہو جانے واری چیز ہے تو یہ دیکھیں اتنی جلدی اس پہ اتنا اچھا گولڈن کلر آ گیا ہے اب میں اسے آئل سے نکال کر آپ کو ڈشاؤٹ کر کے دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں تیار ہے گرمہ گرم کرسپی بریٹ پیزا رول میں آپ کو اسے توڑ کر اندر سے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا چیزی ہے تو دیکھیں یہ زبردستہ سنیک شام کے چائے کے لیے اور اسے آپ اپنے بچوں کے لنج باکس میں بھی دے سکتی ہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی میری نیکس ویڈیو میں ایک اور مزیدہ ریسپی کے ساتھ جب تک کیلئے مجھے دیجئے اجازت اور اپنا رکھیں بہت خیال اللہ حافظ